اسلام علیکم ناظرین سی سی ٹی وی پاکستان کے ساتھ کامران صدیقی ناظرین آج ایک دفعہ پھر میرے ساتھ میں ٹک ٹاک سٹار ٹک ٹاک کوئن کہنا تو بالکل واجب ہے بنتا بھی ہے لیکن آج میں کہوں گا تنازات کی کوئن حریم شاہ محسان موجود ہے ناظرین میں حریم سے ہی پوچھتا ہوں حریم یہ بہت زیادہ تنازات میں رہنے کا کتنا شوق ہے تنازات میں رہنے کا کس کا شوق ہوتے ہیں مرف ہر دوسرے دن کوئی نا کوئی ویڈیو نکلاتی ہے کوئی پکچر نکلاتی ہے کوئی سٹیٹمنٹ نکلاتی ہے اور ابھی سب سے بڑی شیخ رشید صاحب کیا کر دیا میری جو بھی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے مجھے ٹویٹ کرنے کی میں مختاج نہیں ہوتی اللہ نے مجھے تینی لمبی زبان دی ہے اور جب میں زبان سے کچھ بول سکتی ہوں جب میں آپ سب لوگوں کو فیض کر سکتی ہوں جب میں میڈیا پہ آ سکتی ہوں جب میں لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتی ہوں تو میں کیوں ریٹن پوسٹ کروں گی یا میں کیوں ایسی فیک چیزیں پوسٹ کروں گی ان میں تو مزہ نہیں آتا آپ کو اگر کسی سے کوئی پرابلم ہے تو آپ سامنے آؤ اور اپنی زبان سے لوگوں کو بتا تو میرے حیال میں وہ زیادہ سولیڈ بات ہوتی ہے زیادہ آثینٹک بات ہوتی ہے تو یہ فیک ٹویٹ کرنا یا یہ چھپ کے بار کرنا یہ حریم شاہ کی عادت نہیں ہے حریم ایک تو یہ کہ ٹویٹ جو ہے وہ ظاہر ہے فیک تو نہیں ہے جو تصاویر آئی ہیں جو سارا کچھ آیا اس میں ظاہر شیخ رشید صاحب ہیں واضح نظر آ رہے ہیں اصل چیز یہ ہے کہ وہ ایکاؤنٹ جو ٹویٹر کا چل رہا ہے اور وہ بڑا مشہور فیورٹ ایکاؤنٹ بناوے لوگوں کے لیے اور وہ حریم شاہ کا ایکاؤنٹ ہے اب مجھے صرف آپ یہ بتاؤ میں آپ کو جانتا ہوں میں مانتا ہوں کہ میں نے آپ کا فون بھی دیکھا ہے سارا کچھ ہے آپ ٹویٹر نہیں یوز کر رہی ہیں لوگ کیسے مانیں گے کہ یار وہ ٹویٹر ایکاؤنٹ آپ کا نہیں ہے بس وہ ہے نا کہ رب یعنی مغلوب انفانتہ سے میں اللہ سے ایک ہی دعا کرتی ہوتی ہوں میرا ٹویٹر پہ کوئی ایکاؤنٹ نہیں ہے میں بارہا یہ بات کلیر کی تھی آپ کے سامنے بھی کی تھی اور ہر چینل پہ کی تھی اور اپنی پریس کانفرنس کے اندر بھی میں نے یہ بات کلیر کی تھی کہ ٹویٹر پہ میرا کوئی ٹویٹر ایکاؤنٹ نہیں ہے اور بارہا میں آپ نے جو مطلب میرے جو میجر ایکاؤنٹ تھے میں ان سے بھی یہ بات کا بارہا اظہار کر چکی ہوں کہ میرا کوئی ٹویٹر نہیں ہے اور میں کوئی ٹویٹ نہیں کرتی نہیں ہے حریمہ مجھے جو ہے آپ کا یہ شیخ رشید صاحب کو اگر میں لنک کروں آپ کے ساتھ اور پرانا جو سارا آپ کا سکینڈل ان کے ساتھ وہ آیا تھا تصویر آئی تھی ایک تصویر تھی جس پہ آپ بھی نظر آ رہی تھی لیکن فیس نظر نہیں آ رہا تھا لوگوں نے اس کو بھی شیخ رشید صاحب سے منصوب کیا تھا اور پھر آپ ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں بھی آپ نے سٹیٹمنٹ دی تھی آپ نے ان کو بہنوئی بنا لیا تھا مطلب یہ ساری چیزیں چل رہی تھی نا جو میں نے بولا بالکل میں نے بولا اور وہ میں نے اپنی زبان سے بولا تھا ندیم ملک صاحب کے وہاں پہ میں نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا تھا یا کوئی بیک وائٹنگ نہیں کیتی کوئی پشیدہ مخفی الفاظ میں نہیں بولا تھا جو مجھے بولنا تھا میں نے کلیئر آ کے اکٹیوی چینل کے ثور 합 شنال پہ آ کے میں نے کلیئر لی بولا تھا جو بھی تھا تو ابھی اس کے بعد پھر مجھے جو بولنا ہوگا بہت کلیئر ورڈ میں بولنا ہوگا میں شروع سے پی ٹی آئی کی سپورٹر تھی میں شروع سے پی ٹی آئی کی ووٹر تھی میں اب بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہوں اور میں عمران خان کو سپورٹ کرتی ہوں عمران خان کو آپ سپورٹ کرتی ہیں پی ٹی آئی کی آپ ووٹر ہیں پی ٹی آئی کی آپ سپورٹر ہیں اس ایکاؤنٹ سے جتنی بھی ٹویٹس ہو رہی ہیں وہ ساری انٹی پی ٹی آئی ہو رہی ہیں انٹی عمران خان ہو رہی ہیں یہ ساری چیزیں وہ ایکاؤنٹ کون چلا رہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے نون لیگ چلا رہی ہوگی نون لیگ کے چیلے چلا رہے ہوں گے وہ آج کل عمران ہن کی حکومت کو گرانے کے لیے ہر جگہ وہ کر رہے ہیں تو میرے حیال میں آپ میرا نام استعمال مت کریں کہ آپ کہہ رہی ہیں نون لیگ چلا رہی ہوگی تو نون لیگ کی تو جو ظاہرہ اس ٹائم جو ہیٹ کری ہو مریم نواز ہے ان کو آپ کیا کہنا چاہیے دیکھیں میں مریم نواز صاحبہ اور ان کی جتنی بھی سوشل میڈیا کی ٹیم ہے یا جو بھی یہ پروپیگینڈا پھلا رہے ہیں میں ان سے یہی کہوں گی کہ جن کی انٹینشن درست نہیں ہوتی اللہ ان کو کبھی کامیابی نہیں دیتا اگر آپ میرا نام استعمال کر کے میری طرح سے فیک ٹویٹ کریں گے آپ کی انٹینشن میں وہ ہے نا منغشف علیہ السمینی جو کھوٹ میں لائے گیا وہ مجھ سے نہیں تو آپ اگر آپ کی ابتدائی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کیا منزل مقصود تک پہنچیں گے اگر آپ آپ سامنے کسی اور کو وہ لا کے کھڑا کر کے اگر آپ لوگوں تک میسج کنوے کر رہے ہو لوگوں کے اندر انتشار پھلا رہے ہو تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کامیابی نہیں دے گا ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ سمع الحمدللہ کی مجھے ہر کیسے بری کی ہے اور سب نیوز میں یہ بات ہے یہ میں سارے کیسے پہ آپ کے آتا ہوں اس پہ سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ چلیں مریم نواز گی بات ہو گی اُن کو بھی آپ نے بانے کنوے کر دیا کہ یہ ایکاؤنٹ آپ کا نہیں ہے آپ اس ایکاؤنٹ کی ریپورٹ کرنے کے لئے کیا کرنے لگی ہیں میں نے ایف آئی ایو والوں کو بہت تفاہ اس بات کی بارے میں بتائی ہے اور میرے جو ایکاؤنٹ ہے میں نے ویریفائے کروائیا ہے میرے ٹک ٹوک اکا�نٹ ویریفائے بلو ٹک لگا ہو és میرے ایکاؤنٹ ویریفائے بلو ٹک لگا ہوا ہے جو میرے اپنے اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے وہ ویریفائے اور جتنے بھی فیک اکاؤنٹ ہے ان سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا میں اتنا ہی کر سکتی تھی کہ جو میرے اکاؤنٹ تھے ان کو میں نے ویریفائے کروانا تھا اور ان کو میں جن کو میں یوز کر رہی ہوں وہ سب کروالی ہے لیکن حریم آپ کو آپ کو اس معاملے کی سینسٹیویٹی کا اندازہ ہے یہ ویڈیوز نکلنا پولیٹیشن کی سیاستدانوں کی اور یہ سارا کچھ ہونا اور آپ کے نام کے ساتھ منصوب ہونا اس اکاؤنٹ کو آپ کو نہیں لگتا کہ اپنے سارے کام چھوڑ کر آپ کو سب سے پہلے اس اکاؤنٹ کی ریپورٹ کرنے سے بند کروانے ورنہ یہ آپ کی جان کے دشمن بھی ہو سکتی دیکھیں آپ میڈیا کے توسط سے نہیں جان کا خطرہ مجھے الحمدللہ ان چیپ لوگوں سے نہیں ہے جو میری موت ہے وہ مجھے مقررہ وقت پر ہی آئے گی اور جب آنی ہوگی جو احتیاط تو ضروری ہے نا نون لیگ سے نہ کسی سے مجھے کوئی موت کا ڈرنی ہے نا پی تی آئی سے یہ سب میرے خدا نہیں ہے الحمدللہ میں صرف اپنے اللہ سے ڈرتی ہوں میں چھپ کے وار نہیں کروں گی مجھے گیدڑ کی طرح زندگی جینے نہیں آتی اور ابھی تک میں نے جو زندگی جی ہے بلکہ شہروں کی طرح جی ہے میری رگوں کے اندر جو خون ہے وہ سیدوں کا خون ہے اور میرے اندر بزدیلی اور یہ چیزیں بالکل بھی نہیں ہیں مجھے اب یہ بتائیں یہ جو شیخ رشید صاحب کی جو پکچرز کل آؤٹ ہوئی ہیں اس کے کے بعد آپ سے کس کس نے رابطہ کیا ہے دکھیں مجھ سے بہت چیاری چینل's web channel تی وی چینل یہ آپ نے کیا یہا آپ نے کیا یہا آپ نے کیا میں ان چیزوں کو بار بار آکے جسٹریفائی نہیں کر سکتا شیخ رشید صاحب کی طرح سے کوئی رابطہ ہوا ہے دیکھیں چیک صاحب کی طرح سے کوئی ان کو پتا ہے کہ میں نے نہیں کیا جب ان کو پتے کہ یہ کام میں نے نہیں کیا جب وہاں کے پی تی آئی کے لوگوں کو بتے کہ یہ کام میں نے نہیں کیا یہ میں نہیں کر دی میرا نام استعمال ہو رہی киноس میں دیکھیں میں پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک ہوں مجھے اگر ایسا ان کو کوئی بھی ہوگا وہ ڈائریکلی مجھے بتائیں گے شیخ صاحب سے آپ کا لاس رابطہ کب ہوا تھا شیخ اب ابھی تو میں بیزی ہوں میرے شیخ صاحب سے کسی قسم کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے لیکن میں شیخ صاحب کی بڑی قدر کرتی ہوں مرے وہ آپ کو اچھے نظروں سے دیکھتے ہیں اچھے الفاظ میں آپ کے اچھی ملاقات ہوتی ہے جب بھی ہوئی جو مجھ سے غلطی ہوئی تھی جو ہم نے فن میں مزاق میں جو ایک کیا تھا اس کے بیچے کون تھا اس کے بیچے کون تھا دیکھیں وہ بھی جو کیا تھا میں نے آپ کی پروگرام کی توسط یہ بات کی تھی کہ جتنے بھی منفی لوگ تھے اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے تو آپ منفی لوگوں کو دور کرتے جو آکے اس طرح کی چیزیں کی ریائٹ کرتے ہیں بلکل تو میں اپنی لائف سے تمام منفی چیزوں کو دور کر چکی ہوں میں کسی پر کوئی الیگیشن کوئی الزام کچھ بھی نہیں لگانا چاہیے شیئر صاحب کو آپ کو میسیج دینا چاہیے میں شیئر صاحب کو یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ آپ کے دشمن اس وقت نون لی گئی ہے جو آپ کی حکومت کو گرانا چاہ رہی ہے اور ان کے ہی ٹیم کے بندے اگر مجھے بدنام کرنے کے لیے تو میں کہوں گی کہ عزت اور زلت اللہ تبارک وطالعہ کے ہاتھ میں خود بدنام ہو رہے ہو خود اس خود آپ کا نام نیست و نبود ہو رہے خود آپ لوگ زوال کی طرف جا رہے ہو اتنا چیخنے کے بوجود یہ کرسی کی جو لط ہوتی میرے حیال میں بڑی ہی کوئی وہ ہوتی ہے کانونی چاروں جو ہی کیا کریں گے آپ اس ایک آنٹ کو بند کروانے کے لیے میں اپیل کروں گی میرا اکاونٹ نہیں ہے میں تمام آداروں کو اپیل کروں گی جنہوں نے ابھی تک مجھے سپورٹ کیا اور میں آپ کے میں بھی وہ کچھ ایسا نہیں کیا میرا کوئی ٹویٹر اکاونٹ نہیں ہے میرا میں بالکل اس سے لا تعلقی کا وہ کریں اور اب میں آپ کو مبارک دوں گا مباشر لکمان صاحب علا کے جس سے آپ باعزت بری ہو گئی ہیں آہ جی بالکل الحمدللہ سوما الحمدللہ میں اپنے رب کی مشکور ہوں اور میں ان تمام آداروں کی مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس کیس کو جو ہے تو نظر نظر کی نظر حسانی کی اس کو پرکھا اس کی مطلب اس نویے تک پہنچے اور اس کے بعد مجھے باری مطلب بری کر دیا مباشر لکمان صاحب کے لئے کوئی میسیج جی مباشر لکمان صاحب آپ نے ہم پر کیلیگیشن لگایا تھا دنیا کی نظر میں ہمیں بدنام کرنے کے لئے ایک جو چال چلی تھی تو اب اللہ تعالیٰ جب چال چلتے تو اللہ سے بہتر چال اور کون چلے گا شیخ رشید صاحب علی ویڈیو پر وہ کروں گا کہ آپ حلفیا یہ کہتی ہیں کہ اس کے پیچھے آپ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو گواہ بنا کے یہ کہتی ہوں کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور خدا را میرے بارے میں یہ منفی پروپیگنڈا مت کریں کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ابھی تک کیا بگاڑا جب میرے اتنے اگینسٹ بولے اتنا حلاف بولے اپنی ٹی آر پی کے لئے اپنی مطلب چینل کو اٹھانے کے لئے کیا بگاڑا آپ نے ابھی پچھلے دنوں آپ نے مفتی عبدالقویو صاحب کو آپ نے بڑا اپنے نوک پہ رکھا اپنے نشانے کی کوئی ادھر سے کانٹیکٹ ہوا ملکل کانٹیکٹ ہوا کانٹیکٹ ہوا اور مجھے ایک بندہ جن سے میں کانٹیکٹ نہیں کرنا چاہتی اگر وہ مجھے کال کریں گے تو میں ان سے یہ کہوں گی ریکویسٹ کریں گے کہ پلیس خدا آرہا اتنی انسلٹ کے باوجود آپ مجھے کانٹیکٹ نہ کریں میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے مفتی عبدالقوی صاحب نے آپ سے جب رابطہ کیا تو کیا کہا آپ کو آپ کے سامنے مفتی عبدالقوی کو آپ نے یہ بات سمجھائی تھی کہ اب اس کے بعد آپ نے کوئی بات نہیں کرنی آپ نے سمجھائی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میری بیٹی ہے لیکن بیٹی کے وجود انہوں نے پھر مجھے کالنگ کرنا سٹارٹ کر کے اور وہ سب کیا تو پھر تو بنتا تھا وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا کوئی دوسرا مفتی صاحب نے میں نے ان کے ساتھ سیلف ہی نہیں لی تھی پورے پاکستان میں بدنام کیا تو میں نے گا تھا جسن میں مفتی کے ساتھ بیٹھوں گی تو پورا پاکستان دیکھے گا اور میں بلکل بائی فیس بات کروں گی آپ نے فون پر ان کے ساتھ بیٹھی اور سارے پاکستان نے دیکھا بلکل دیکھا کیونکہ میں نے اپنے اکاؤنٹ سے چیز کو اپلوڈ کیا میں نے اپنے اکاؤنٹ سے اپلوڈ کیا اور میں نے کہا کہ آج میری مفتی کبھی سے بات ہوئی اور بات کیا ہوئی مفتی صاحب کے لیے کوئی میسیج مفتی صاحب کے لیے یہی میسیج جو بس کوئی میسیج نہیں چھوڑیں چلیں جی کوئی میسیج نہیں مفتی صاحب بس حریم کہہ رہی ہے چھوڑیں مٹی پاؤ ناظرین دیکھنے کا بہت شکریہ دیکھتے رہے یہ سی 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 ٹی وی پاکستان کیونکہ بگار تو آپ میرا کچھ سکتے نہیں